تو تلکل جنت اللہ دی نوری سو من عبادلہ من کان تقیہ ہم جنت غراست میں دیں گے لیکن شرط ہے متقی لوگوں کو دیں گے سننا یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں ہے نا لیکن اب چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے جہاں جنت کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہاں جب سے متقی استعمال کیا سناؤں ابھی تو آئے سناؤں گے گیا تلکل جنت اللہ دی نوری سو من عبادلہ من کانتا کیا ایک آئیت اور سنتے جاؤ دیکھو کیا اللہ نے جملہ کہا ہے ہم نے جنت ملائی ہے ہم نے جنت سجائی ہے ہم نے جنت سواری ہے متقین کے لیے مومنین کے لیے نہیں گھبرانہ ہے نا یعنی عجیب بات یہ ہے کہ میرے مہترم سننے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی ہے اور یہ سوچ رہے ہو گئے نا کہ بھئی یہ تو عجیبی کام ہو گیا کہ جنت مومنین تھی نہیں متقین تھی اب میں کیا کروں بھئی اگر جنت میری ہوتی میں مومنین کو دے دیتا جنت میری تو ہے نہیں جنت ہے اللہ کی اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مومن کو نہیں دوں گا کسے دوں گا متقین کو بھئی عجیب کامال ہے سنوگے ہم نے مومنوں کو بڑا ڈاڑنا ہے قرآن میں اور اگر دو چار آئیتیں سنا دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مشہ مکمل اولی آئے گا سورہ گجرات انچاسوہ سورہ قرآن مجید کا اور اس سورے کی پہلی اور دوسی آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذی لآمنو لا تقدمو بین جل اللہ ورسولہ وَتَّقُ اللَّهِ بھئی اللہ سے تو آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے اسے کوئی سامنے نہیں آتا لیکن رسول سے آگے بڑھنا ممکن ہے نا اے ایمان لانے والو اللہ اور اسے رسول سے آگے مدبر ہو کوئی بڑھا ہوگا نا جب ہی قرآن نے کہا اس لیے اس لیے کہ قرآن مفروضوں پہ گفتگو نہیں کرتا قرآن کے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فالسو باتوں پہ گفتگو کرے کوئی بڑھا ہوگا کوئی رسول کے آگے ہوا ہوگا جب ہی تو منا گیا خبردار رسول سے آگے مجھل گا پہلا حکم یا ایوہ اللہزین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق السوطن نبی اور اے ایمان لانے والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو کسی نے بلند کی ہوگی نا اور خبردار نبی کو ویسے نہ بکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو بکارتے ہو اگر تم جیسا ہوتا ہم اجازت دے لیتے اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے لیتے وہ تم جیسا نہیں ہے تو خبردار نبی سے آگے نہ بڑھو آرام سے سننا نبی سے آگے نہ بڑھو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کو ویسے نہ بکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو بکارتے ہو آگے نہ بڑھو آواز پر آواز بلند نہ کرو نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو دوستوں کی طرح نہ بڑھو آجے بڑھنا چلسنے میں ممکن ہے نا کہ رسول کے ساتھ کوئی جا رہا ہوتا رسول آگے بڑھ جائے آجا نماد جماعت میں بہت ہی ممکن ہے کہ کوئی آگے ہو رسول کیجئے ہو تو بہت ہی ممکن ہے نا تو منا جیا منا جیا کہ خبردار رسول سے آگے نہ ہونا اور حضر ہو گئے انتہ بطا آمار وقم وانتہ ملاتا شروع تمہارے سارے آمار برباد کر دوں گا تمہارے گھوپے باعت دوں گا اور تمہیں اصلاح شروع بھی نہیں ہوگا تمہاری پڑھی وری نمازیں برباد کر دوں گا تمہارے رکھے ہوئے روزیں برباد کر دوں گا تمہارے کیے ہوئے حج بروات کا دعوہ کیوں اس لیے کہ نبی سے آگے بڑھ لے تو جب نبی سے آگے بڑھ لے میں نماز باطل ہوتی ہے تو باطل نماز پر دھمنج گئے تھا سمجھ رہے ہو پہنچ رہی ہیں دھمنج تو سنا مومینوں کو کیسا ڈاٹ اللہ علی میں سنتے جاؤ ابھی متقی پہ باپا جاؤں گا ابھی متقی کی طرف باپا جاؤں گا لیکن یہ ڈاٹ تو سنتے جاؤ اے ایمان لانے والو رسول چاہ کے نہ بڑھو اے ایمان لانے والو رسول کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوست کو پکارتے ہو اے ایمان لانے والو میرے نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو کسی نے پکارا ہوگا کسی نے آواز بلند ہی ہوگی کوئی آگے بڑھا ہوگا تو اسے جاٹ کے کہا تُو ایمان لانے والو خبردار تیرے آواز پر بات کرنگا یہ تھی سورہ ہو جارہا اور اب سورہ مہدہ میں کہا یا ایوہ اللہ دین آملو میں یر صدہ منکم مندین ہے وصوفہ یاد اللہ ہو بے قومن اے ایمان لانے والو اگر کوئی تم میں سے مرتض ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے اللہ کو پروانی ہے ہوا ہوگا نا کوئی مومن مرتض رکے رکے رہنا کوئی مومن مرتض ہوا ہوگا جب ہی تو اللہ نے ڈاڑھ کے کہا کہ مومنوں اگر کوئی مرتض ہو جائے تو ہمیں پروان نہیں ہے تو مومنوں کو قدم قدم پہ ڈاڑھا ہے اب کنکلوجن دے رہا ہوں اور فرنا اب پھر مرتضی کی طرح پر جاؤں گا مومنوں کو پروانی بھارنے قدم قدم پہ ڈاڑھا ہے لیکن پورے چیلنج کے ساتھ کہا رہا ہوں قرآن میں متقی کو کہیں جہٹا نہیں کیا بلکہ پڑے پیار سے کہا کہ ہم جنت دیں گے متقی کو دیں گے ہم نے جنت سجائی ہے متقی کے لیے سجائی ہم نے جنت سواری متقی کے لیے سواری ہم نے جنت بنائی متقی کے لیے بنائی تو جنت ہے متقی کے لیے ایک باتہ پھر سننا جنت ہے متقین کے لیے جنت بومنین کے لیے نہیں ہے یہی سبب ہے کہ ساری ہے اطلاف میں امیر الگومنی بنتے بگڑتے رہے مگر امام المتقی میرے ہری کے لابا نہیں ملا